بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سے انڈینز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میمز بنا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ ان کا ایک براہموس مزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر آکے گرا ایک سو کلومیٹر پاکستان کے اندر آکے جو ہے وہ گرا اور وہ اس بات کا بہت زیادہ مذاق بنا رہے ہیں ویل ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں چیز ہوتی ہے کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز یہ دو نکلیر سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان جب تک یہ کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز نہیں نہ ہوں گے کہ درمیان جنگ لگنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر اس وقت پاکستان اس چیز کو مس کلکولیٹ کر جاتا اور ایک مزائل جو ہے اپنی طرف سے فائر کر دیتا انڈینس کو اپنی چتہ جلانے کے لیے پیسے بھی نہیں خرچ کرنے پڑنے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ کچھ ڈیفرینٹ ہونا تھا آپ یہ سوچیں کہ آپ باتیں کیا کر رہے ہیں دونوں ملک جو ہیں وہ ایک منٹ کے اندر اڑ جانے تھے اور یہ جو ڈیٹھ دو عرب کی آبادی ہے اس نے صفحہ ہستی سے مٹ جانا تھا اگر آپ کے حیال میں یہ مزاق ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی ذینی کیفیت ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے کولڈ وار کے اندر امریکہ اور رشیہ کے درمیان ایک نکلیر جنگ کا جو خطرہ تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ دونوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نکلیر ویپنز تھے دونوں ممالک کے پاس تو چند سو کے قریب نکلیر ویپنز ہوں گے لیکن ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نکلیر ویپنز تھے لیکن ان دونوں ممالک میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے یہ لیبرٹی ہم دونوں ملکوں کے پاس نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کا ایک لمبا وارڈر ہے اور ہم ایک بہت لمبا وارڈر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے دونوں طرف ہم نے اپنے ملٹری ایکوپمنٹس لگائے میں ہیں دونوں کے تعلقات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مزاق کریں اگر میں آپ کو کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کے بارے میں بتاؤں اس کے بعد ہم اس کو پاکستان اور انڈیا کے لیول کے اوپر رکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اس وقت سی بی ایم کے معاملے میں کتنے زیادہ لو جا رہے ہیں اس سے بڑا کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ ایمبیسیز ہوتی ہیں ہماری ایک دوسرے ممالک میں ایمبیسیز تو ہیں لیکن ہمارے جو اس وقت ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ ہو چکر میں ہیں انڈیا کا کوئی ایمبیسیڈر اس وقت پاکستان کے اندر نہیں پاکستان کا کوئی ایمبیسیڈر اس وقت انڈیا کے اندر نہیں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یہ ایک بہت زبردست کام کرتی ہیں ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے آفیسر ضرور موجود ہیں دونوں ایمبیسیز کے اندر لیکن ایک پروپر ایمبیسیڈر ابھی ہم دونوں ممالک کے درمیان میں نہیں ہیں اور یہ جو سی بی ایمز ہوتی ہیں نا کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز اس طرح کے کچھ ایکشنز ہوتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان کسی کانفرکٹ کے صورت میں کوئی ایسا سرپرائز اٹیک نہ ہو جائے اور دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے ایک پارٹی کو لگا کہ اس کا ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں ہے تو وہ جنگ چھیڑ دے گا اپنے میزائلوں کے اوپر جو نوکلیر اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھیں انڈیا نے یہ جو اپنا اگنی پی میزائل بنایا ہے اس کو اس نے کنیسٹرائز کیا ہوا ہے اس نے اس کے اوپر نوکلیر ویپن یا کنونشنل ویپن جو ہے وہ لگا کے اس کو کنیسٹر کے اندر بند کر دیا ہوا ہے یعنی کہ وہ ایک ریڈی ٹو لانچ میزائل ہے ابھی تو یہ براہموس چلا ہے جو کہ ایک کروز میزائل ہے اگر آپ جس طرح سے کہتے ہو کہ جی وہ گلتی سے مینٹیننس کر رہے تھے تو وہ چل گیا اگر یہ اگنی پی گلتی سے مینٹیننس سے چل گیا اور اس کے اوپر ایک نوکلیر ویپن ہوا تو پھر کیا بنے گا آپ یہ تھوڑا سا یہ سوچیں ایک آپ کی طرف سے چلے گا تو یہاں سے کیا چھپ رہیں گے پاکستان میں تو اب یہ بات شروع ہو جائے گی یہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ میزر دوتے ہیں ان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں یہ گراس روٹ لیول کے اوپر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں ان کو کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے پر غصہ نکالنا تو وہ بھی نکال لیں باتوں میں ایک دوسرے کے اوپر غصہ نکال لیں لیکن آپس میں لڑے جھگڑے نہیں پیا نے یہ بند کیا ہوا سپورٹس کو بیچ میں لے کے آیا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے جو ہے وہ غصہ نکال لیں انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کھیل بھی نہیں رہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے غصے کو بڑھا دیتی ہیں ایک چھوٹی سی گلتی جو انڈیا کے طرف سے ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی تھی اگر پاکستان رسپونسولی ایکٹ نہ کرتا ابھی یہ ویڈیو بھی نہ میں بنا رہا ہوتا اور آپ لوگ یہ ویڈیو بھی نہ دیکھ رہے ہوتے سب سے پہلے یہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز تھے یہ نیٹو ممالک اور وارس اپ ایکٹ کے ممالک کے درمیان جو ہے وہ شروع کیے گئے تاکہ کسی بھی ایکسیڈنٹ یا مس کلکولیشن کے صورت میں کوئی نکلئر وار نہ ہو جائے پاکستان اور انڈیا ایک اچھا کام ضرور کرتے ہیں کہ ہر سال پہلی جنوری کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نکلئر فسیلیٹیز کی جو ہے وہ لسٹ شیئر کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری نکلئر فسیلیٹیز کس جگہ پہ ہیں تاکہ آپ کسی بھی صورت میں ان کے اوپر اٹیک نہ کر دیں کیونکہ اگر ان کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا تو دوسری طرف سے اٹیک آنا لارس ٹرائک کنسیڈر کیا جائے گا اب انڈیا کا یہ جو براف موس میزائل ہے پاکستان اس کو فرس ٹرائک بھی لے سکتا ہے اور پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان تو حق پہ جانا ہے وہ کہے گا جی ہم نے تو سیکنڈ سٹرائک کی ہے اس صورت میں کیا ہوگا امریکہ اور سوویت یونین جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملٹری پرسنیل جو تھے ان کو ایکسچینج کرتے تھے انڈیا پاکستان نہیں کرتے سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے تھے انڈیا پاکستان نہیں کرتے پھر کسی نہ کسی لیول پر آکے تو جوائنٹ ملٹری ٹریننگز وغیرہ جو ہیں ان کو کنڈک کیا جاتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان یہ سوچ ہی نہیں ایکسٹ کرتی سیمین آرٹس جو ہیں وہ کنڈک کیا جاتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی ڈاکٹرائن جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے کہ جی ہماری نو فرس یوز پالیسی ہے کیا پاکستان اب انڈیا کی نو فرس یوز پالیسی کو سیریس لے گا پاکستان تو سوچے گا کہ وہاں سے تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ روٹین کی مینٹیننس کر رہے تھے انہوں نے چلا دیا براہموس پاکستان کو تو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس کے اوپر کو نوکلئر ویپن لگا ہوتا آپ ایر لائنز کو بتاتے ہیں کہ جی اس ایریا کے اندر ہمارا یہ ایک پروجیکٹائل جو ہے وہ جائے گا اس کا ایلٹیچوڈ یہ ہوگا اتنا ایریا اور اتنا ایلٹیچوڈ جو ہے آپ بالکل اس کو فارق رکھیں پرن دب گیا اور وہ جو ہے وہ میزائل چل گیا یہ کیا آپ کسی کو بے وکوف بنا رہے ہیں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک اوپن سکائز ایگریمنٹ بھی تھا پھر اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے تھے مثلا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک سٹارٹ ٹریٹی ہوئی تھی اس کے اندر دونوں ممالک نے یہ کام کیا کہ اپنے جو نوکلئر ویپنز تھے ان کی اتداد کو کم کر دیا ان کے پاس تھے اتنے زیادہ وہ کر سکتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سپیشل اوبزرورز جو ہیں ان کو پلیس کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ملک میں اور وہ ایک دوسرے کے فسیلیٹیز جو ہیں وہ جا کے ویزٹ کرتے ہیں سٹاک پائل جو ہوتا ہے نوکلئر سٹاک پائل کو جا کے خود سے کاؤنٹ کرتے ہیں یا انڈیا پاکستان یہ ایک دوسرے کو اجازت دیتے ہیں ہمارے درمیان تو اس طرح کا کوئی سی بی ایم موجود نہیں ہے صرف ایک پہلی جنوری کو ہم اپنی لسٹ جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو نوکلئر وار کا ایک پروٹینچل ہے وہ سوویت یونین اور امریکہ سے بہت زیادہ ہے سوویت یونین اور امریکہ جو تھے وہ ایک تو ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور تھے اس کے علاوہ ان کے درمیان میں جو سی بی ایم سے وہ بہت زیادہ تھے ہم بلکل الٹ ہیں ہم ایک تو ایک دوسرے کے بلکل ساتھ ہیں اور ہمارے درمیان یہ جو سی بی ایمز ہیں یہ بالکل اس طرح سے ایکزسٹ نہیں کرتے کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کو بہت زیادہ حرکتیں نہیں کرنی اگر اوپن سیز کے اندر یا اوپن سکائز کے اندر آپ کے جہازوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے بحری جہازوں کا یا ہوائی جہازوں کا آپ نے ان کے ساتھ کوپنگے شنگے نہیں کرنے آپ نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو آوائیڈ کر کے جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائیں لیکن کیا یہ ہم پاکستان اور انڈیا کر سکتے ہیں پھر سوویت یونین اور امریکہ جو تھے وہ کو بہت زیادہ threatening deployments نہیں کرتے تھے کسی sensitive area کے اندر اپنے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے کہ وہاں پر ٹینک بھیج دیئے border کے نزدیک جو ہے وہ ٹینک جا کے لگا دیئے اس طرح کے missile test جو ہے وہ ایک دوسرے کے سرحد کے قریب جا کے کریں ہمارا مزائل جو ہے وہ گلتی سے کسی دوسرے کے area میں نہ گھس جائے یہ سارے کام وہ کرتے تھے اتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں نکلیر ویپنز ہونے کے باوجود یہ دونوں جو تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے اور انہوں نے conflict کو avoid کیا ہم تو ہر سات سال کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی conflict کے اندر آ جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے conflict کی جو ریشو ہے وہ امریکہ اور سوویت یونین سے بہت زیادہ ہے ہر سات سال کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارا conflict ہو جاتا ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ انڈیا کی عادت ہے ہر سات سال کے بعد اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے وہ انڈینز کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کیولی چلیں تک پاکستان نے نہیں بتایا کہ انڈیا کا ایک مزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کے تو لینڈ کی ہے انڈینز نے تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پی جو اس بات کو اتنا کیول اور اتنا irresponsible behavior کہ آپ بھی نوکلیر ویپن سٹیٹ ہو اور ہم بھی نوکلیر ویپن سٹیٹ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے پڑھے لکھے ہو کے تو ایسے کام کرتے ہو افسوس کی بات ہے جاہلیت ہے کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں یہ سی بی ایمز جو ہیں وہ اس وقت exist کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے تو اس وقت ایک دوسرے کے ملکے اندر ambassadors موجود نہیں ہیں پاکستان سی بی ایمز کا ہمارے درمیان میں کیا حال ہوگا اور ایسے ماحول کے اندر انڈیا کا ایک مزائل جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ جاتا یہ تھوڑا سا انڈیا اس کو سوچنا پڑے گا یہ مزاق والی بات نہیں ہے ڈیٹ دو عرب لوگ جو ہیں وہ اس ایریے کے اندر بستے ہیں پتہ نہیں چلنا کہ یہ کدھر گئے ہیں سارے کے سارے ٹوٹل دنیا کی عبادی جو ہے وہ آٹھ عرب ہے جس میں سے ڈیٹ دو عرب لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایریے کے اندر ہیں بس آپ یہ سوچیں کہ کتنا irresponsible کام کیا انڈیا نے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی information hopefully آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہے comment section کے اندر اپنی رائے سے ضرور عقا کیجئے گا thank you allah hafiz